ایک دوسرا سوال کسی بھائی نے یہ کیا ہے کہ بینک کا مسئلہ ہے کہ بینک کے اندر جو ہے جو انٹریسٹ ملتا ہے اس انٹریسٹ کا ہم کیا کریں ہمارے حاصل میں جو بھی بینک ہیں سارے کے سارے بینک جو ہے یہ انٹریسٹ پر کام کرتے ہیں سود پر کام کرتے ہیں سودی بینک کے اور ظاہر ہے کہ سودی بینک میں ٹرانجیکشن کرنا ہی ایک طریقے سے غلط ہے اور حرام میں تعاون کرنا ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی بدل اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے سارے بینک جو ہیں یہی ہیں انٹریسٹ بیسٹ ہیں اور ہمیں انہی کے ذریعے کاروبار بھی کرنا ہے اور پیسوں کی سیونگ کے لیے بھی ہم انہی کے محتاج ہیں تو ایسی صورت میں ہم جب ان میں ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں ہر سال ہر چھ مائی پر ہم کو جو ہے انٹریسٹ ملتا ہے تو لوگ اکثر پریشان ہوتے کہ اس انٹریسٹ کی رقم کا کیا کیا جائے اس انٹریسٹ کے رقم کے بارے میں اگر ہم یہ کہتنے کہ اس کو اکاؤنٹ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی کوئی اکل مندے کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اس بات کا خطرہ بے رہ لیں کہ اس رقم کو اسلام کے خلاف کاموں میں غلط کاموں میں صرف کیا جائے گا تو اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس پیسے کو ہمیشہ کلکولیٹ کیا جائے حساب رکھا جائے اور اس پیسے کو نکال کر کے غربہ مساکین اور عام مسلحت کے جگہوں پر اس پیسے کو خرش کیا جائے صدقہ کے طور پر نہیں صواب کی نہیں اس میں بلکہ اس حرام مال سے بچنے کے لئے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو دیا جائے بعض لوگوں سے سمجھتے ہیں کہ صرف غیر مسلم کو دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے وہ مسلمان غیر مسلم جو بھی بہت زیادہ ضرورت مند و محتاج ہو اس کو وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے اس کو اپنے اوپر اپنے بچوں پر یا جن کی کفالت ہمارے ذمہ ان کے اوپر نہیں کرچ کریں گے اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو اس کے حق میں وہ حرام نہیں ہے اور ہم اس کو سواب کی نیت سے نہیں دے رہے بلکہ صرف اس لئے کہ وہ مال ہے وہ زائے نہ ہو غلط جگہ استعمال نہ ہو اور اس مال سے ہماری جان چھوٹ جائے اس مقصد کے لئے اور اس گریب اور فقیر کے کام میں آجائے اس مقصد کے لئے ہم اس رقم کو دے سکتے ہیں اس کا اور کوئی استعمال فیلال ہمارے ملک کے حالات میں میری نظر میں اور جو مستند علماء کا فتوہ ہے اسی روشنی میں موجود نہیں ہے